موسیقی میری جو کتاب ہے اسلام عباد و اسلام ہے وہاں میں نے کلب جائن کیے گیا میں دو ماہ کے لیے تھا انہوں نے خود نارویجن حکومت نے میرا کام دے کے کیونکہ پہلا میری نمائش ان کے کلچر منسٹر نے اناگرڈ کی تھی اس نے جو پاکستانی تنظیم نے مجھے بلایا تھا اس نے کہا جی نو آن ورڈ ہیس آور گیسٹ اور پھر انہوں نے مجھے سات ماہ تک وہاں رکھا اور آخری ایکسٹینشن انہوں نے جو مجھے دی تو وہ ان کی پولیس دیتی ہے پولیس کے محکمی کے پاس ہے یہ تو ان کے آئی جی نے مجھے بلایا اس نے کافی پلائی کے کھلایا میں نے کہا مسٹر کمال this is your new مطلب extension and mind it if you don't leave our country on this expiry date we are helpless we can't do anything against you it's equal to nationality it's equal to nationality یہ بھی ہے تو یہ وہی جو ایک لڑکا گاؤں سے آیا ہے جس کا کوئی بھی یہاں نہیں اس کو اتنا کیسے مل گیا یار یہ سب کیسے ہو گیا تو پھر اس کے سامنے سر جگانا پڑتا ہے یہ اسی کا ہے برنا یہ سارے کمال والا دھرے رہ جاتے ہیں ابتدا میں انسان خیال کی تلاش میں ہے کسی آئی ڈیا کی اور پھر وہ آئی ڈیا جوں جوں انسان کنسیف کر رہا ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ پھر انسان پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ذات کہیں پیچھے وہ آئی ڈیا اس کو اس پر ہاوی ہو جاتا ہے وہ آئی ڈیا اس کو آگر لے کر چل رہا ہوتا اور وہ ایک اور یہ جو اب اس کو خیال کی دیوی کہیں یا کیا کہیں اس کو شائرانہ الفاظ میں سب سے بڑا تخلیق کار تو ظاہر ہے وہ جس نے کائنات بنائی تو یہ اس کا ایک کرم ہی ہے اور اگرچہ آپ نے وہ بتایا کہ آپ پائلٹ نہیں بن سکے یا وہ کھیل کے میدان میں نہیں جا سکی کی میرے خیال ہے کہ قدرت نے آپ کو اس سے ایک بڑے منصب کے لیے تیار کیا اور اگر مجھے چوائیس ملو تو میں بھی چاہوں گا کہ مجھے فن کی دولت ہی ملے بس یہی ہے وہ بناتا ہے اصل میں قائدار بنانے والا وہ جن چیزوں پہ ہم مائنڈ کرتے ہیں کہ میں پائلٹ کیوں نہیں بڑے ہیں وہ اصل میں ہماری تکمیل کر رہا ہوتا ہے جیسے نہیں ہاتھ سے آپ نے کبھی دیکھا ہے نا وہ جو کمار ہوتے ہیں وہ جب اس کو چلاتے ہیں تو وہ ہاتھ سے تھپکتے بھی ہیں کبھی ہاتھ گیلا کر کے اس کو پر لگاتے ہیں کبھی ناخن اس کے رکھتے ہیں وہ دکیر بنتی ہے تو وہ قدرت اصل میں آپ کو وہ کیٹر کر رہی ہوتی ہے ایک طرح سے آپ کو بنا رہی ہوتی ہے ان کاموں کے لیے آہ پیسٹ کی جنگ کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے سپاہی ہیں وہ اپنے محاذ پہ تھے تو آپ نے خود بھی ایک محاذ بنایا اور اس پہ آپ نے آہ وہاں پہ آپ نے تنہی طرح جنگ لڑی اگر یہ کہ وہ محاذ میرا خیال ہے کہ آپ اس محاذ پر آج بھی ڈٹے ہوئے خاص طور پہ ابھی ہم پانچ اگست کو جو کشمیر میں ہوا اور ابھی تک میرا خیال ہے اس کو آپ پینسٹھ دن غالباً ہو گئے ہیں اللہ اکبر وہ یقیناً آپ کو متاثر کر رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے آہ جس طرح پینسٹھ کے جنگ کے حالات میں آپ نے ایک مضاہمت کی اپنے فن کے ذریعے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا اور جو جہرے قوت ہے اس کے خلاف آپ نے ایک آہ ریزیسٹنس شو کی تو اب جو مرندر موڑی صاحب نے کیا ہے ظاہر اس سے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں صرف پاکستانی نہیں جتنے بھی انسانیت پرست انسانیت پرست آباب ہے چاہے دنیا کے وہ کسی بھی خطے میں ہو کونے میں ہو کوئی بھی نظریہ رنگ ناصل مذہب رکھتے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ضمیر ہے اس کو وہ اندر سے ہلتے ہوگا کہ کتنا یہ ظلم ہے تو یہ یہ میرے بائیں طرف جو ہے یہ ایک آپ کا نیا جو ہے پروجیکٹ مجھے دکھائی دے رہا ہے میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ اتجاج جو ہے اور یہ وہ ایسا پور امن اتجاج ہے جو جو علامتی طور پر بہت مضبوط ہے اور وہ ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمیں جی عرض کرتا ہوں آج تک ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی قومی سانحہ کوئی علمیاں سامنے آتا ہے تو ہمارے عدیب شاعر کوئی اس پہ غزل لکھ کے شیر لکھ کے کوئی افسانہ لکھ کے کوئی کالم لکھ کے کوئی وہ اپنے دکھ درد کا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں پھر یہ آکے وہ ان کے مشاعرہ کر دیا پوسر شورہ آگے عموماً اس کا نظم میں شاعری میں زیادہ اتجاج کرنے کا ہمارے عدب میں آج تک یہ رواج رہا ہے مصوری میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی آرٹس جو ہے وہ ایک اتجاجی تصویر بناتا ہے اور بنانے کے بعد نو محرم کے دن اور وہ نو ستمبر بھی تھا پچھلا ستمبر کا مہینہ محرم کا اور وہ ایک ہی ساتھ ساتھ چلے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ جو اس نے بنا لیا ہے یہ تو لوگوں کے لیے ہے کہ لوگوں کو جنجوڑنے کے لیے ان کو متوجہ کرنے کے لیے وہ کربلا تیرہ سو سال پہلے جو وہاں تاریخ میں اور کربلا کے میدان میں جو واقعہ ہوئی وہی کربلا اس گھٹیا انسان مودی کے کرفیوں کی صورت میں مقبوضہ کشمیر پہ وہ پھر وہ کربلا جو ہے اس کا وہ موسم جا رہا ہے تو مجھ سے اب یہ برداشت نہ ہو سکا کہ جب میں نے یہ بنا لی ہے تو یہ میں نے خود تو نہیں دیکھنے کے لیے یہ ہر وقت بنائی ہاں تو یقین جانے دن کے ایک وجہ میں لاہور میں پریس کلپ کے سامنے اکیلا اس کو لے کے کھڑا ہوگا اور کوئی میری طرف آ نہیں رہا کیوں کہ اس دن نوم حرم تھی تو بظاہر ہے کہ اس کے حوال حوالے سے پریس کلپ کے لوگوں کی بھی اپنی اپنی سے یا جو کچھ بھی تھا کسی نے مجھے کوئی ادھر مطلب دیکھا ہے نور سے حالانکہ مجھے بچانتے ہیں کہ وہ اس لئے ممال لیکن وہ جا رہے ہیں ان کی جہاں جہاں ڈیوٹی ہے جا رہے ہیں میری طرف کوئی نہیں آیا لیکن میرے اندر یہ تسکین کے جست یہ یہ میں نے بنائی ہے میں نے اس کو کھڑا کرتا ہے اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میں نے اپنے زمیر کی آواز پہ اس کو میں نے بلند کیا ہے ہم نے تو ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا ہے اب اس کے بعد میں لاہور کے جتنے تقریباً مقامات اہم ہیں ہم یعنی اول کیمپس نیشنل کالج نیوزیم ٹولنٹن مارکیٹ انار کلی اس کے آگے پاک ٹی اوز پھر وائی ایم سی اے پھر ادھر لاہور کوٹس پھر اس کے آگے ریگل چاک پھر آگے اسیمیلی چیمبرز پھر بھر میں وہاں روزانہ کسی نہ کسی جگہ ادھر لیبرٹی مارکیٹ مارڈل ٹاؤن اوکے لے لے کے کھڑا ایک گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ پھر میں وہاں روزانہ کسی نہ کسی جگہ ادھر اس سے میری تسلی ہو جائے ٹھیک ہے کئی جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تھوڑے سے کیونکہ ٹرافک چلتی جو ہے اس میں گاڑی کو اس کو دیکھ کے تو فوری گاڑی روکنا رسکی ہے موٹر سائیکل روکنا رسکی ہے میں نے پتا ہے پیچھے ہار بجھنے شروع ہو جائیں گے اور رستہ دیں تو وہ کوئی بہت کم لوگ کھڑے ہوتے تھے لیکن ہوتے تھے اب ان میں سے کئی پوچھتے ہیں جی ایدہ تو انہوں کی فائدہ اب وہ سوال چپ جاتا تھا لیکن اپنے اوپر ضبط کر کے فائدہ اس کا یہ ہے کہ میں وہ چڑیا ہوں میری چونچ میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ میں کشمیر کی آگ بجانے میں جا کے ڈالاتا ہوں آگ بجھ دی ہے نہیں بجھ دی ہے یہ اس کا کام ہے میں اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہوں بھائی یہ میرا فائدہ ہے اب پھر یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ میرے سامنے آکے واقعی تین چار لوگ بھی جمع ہو گئے پھر کچھ چار پانچ لوگ بھی جمع ہو گئے تو میں ان کو پھر خود اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا تھا کہ اب یہ لوگ جمع ہو گئے انہوں نے تصویر کا پوچھا ہے انہوں نے دیکھا ہے کچھ میں نے بتایا یہ کیا ساتھ ہی میں انیس سو پینسٹھ اور بہتر میں لکھنی جنگ کی اپنی نظمیں ان کو سنانی شروع کر دیتا وہ جو پہلا مصوری کا اتجاج تھا وہ ساتھ شائری کا اتجاج بھی شروع ہو جاتا تھا مجھے اور تسکین ہوتی تھی اب اس کو دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ مجھے اداروں نے اب انوائیڈ کرنا شروع کر دی یہ کل بھی اسی سلسلے کا ہے باہر اورینٹل کالج میں الہمرا میں ایمان اکبال میں اردو سائنس بورڈ میں وہ ادارے بلاتے ہیں کہ جی وہاں آپ کو آڈیئنس نہیں ملتی ہاں آپ کو دو ڈائیسو آئیسو آئیسو آئیے ائر جو یونیورسٹی ہے وہاں میں دیکچر دے کے آئے ہوں اور ان کو یہ سارا نمبر ایک نمبر دو یہ واحد مثال ہے کہ کوئی آرڈسٹ اچھا اب یہ پینٹنگ نہیں ان کو پھر یہ میں بتاتا ہوں کہ تاکہ ان کی کوئی ٹریننگ ہو جائے انہوں میں کہتا ہوں کہ یہ پینٹنگ ہے میرے ذہن میں یہ پینٹنگ تھی لیکن اب یہ پینٹنگ نہیں ہے پینٹنگ میں پراپوگنڈا نہیں ہوتا پراپوگنڈا جس میں ہوتا ہے وہ پوسٹر ہوتا ہے سو اعتجاج پوسٹر کے ذریعے میں کر رہا ہوں تو میں نے جن علامتوں سے یہ کچھ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ علامتیں ڈی سائفر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے یہ جو ہماری تاریخ میں ہے انہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں مسور اسی فیصل فیشن کے طور پر بنے ہوتے ہیں معاف کرنا نہ وہ مسور ہوتے ہیں وہ ایب سٹیکٹ آرٹسٹ بنتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں وہ تصویر بنا کے تو لوگوں کو کہتے ہیں اس میں معنی ڈالو وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مرے اس میں ڈالو کراتے خود ہے تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں اس کو ڈی سائفر کر کے بتاتا ہوں ایک ایک لائم کو اب لوگ کہتے ہیں کہ تسی کے لئے تھے اپنا نام ہی دہتے ہیں میں ہے اگر یہ تصویر میرا نام نہیں بتاتی بابا میں نے بھی نہیں کیا میری بڑی گاندے شکر اب یہ جو فگر میں نے بتائی یہ دنیا میں کسی جگہ چلی جائے اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کو آرٹ کا ہے ہی نہیں وہ تو نہیں اس کو اس کے بارے میں لیکن جو تھوڑا بہت کانٹیپریری آرٹ کو جانتا ہے وہ کہے گا ہی ایسا ممال کی بڑی گی یہ رنگ اس کے لگے ہوئے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے کہ اس کا جو بہت ایک دو نے مجھے اس طرح کا کوئی چھپ دا ہوئے سوال کیا مصور یہ میڈیم کی میں نے تم بتاؤ کیا میڈیم میں ہے چی کی مطلب میں نے کہا آپ بتائیں یہ کچھ ہے نا آپ نے مجھ سے آپ بتائیں یہ میڈیم کیا ہے ہائی لائٹر یہ آج تک نہیں کسی کا ہائی لائٹر سے یہ سارے رنگ میں نے بڑھ رہا ہوں یمین میں وہ چمک ہے خاص جو ہائی لائٹر کے کلر میں پوٹی ہے دوسرا میں آئل لگاؤں باٹر لگاؤں گاچ لگاؤں پوسٹر لگاؤں اس میں وہ چمک نہیں آئے نہیں تو یہ میڈیم ہی ایک دیکھئے نا جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو وہ خود آپ کے اندر جو میں کہا کرتا ہوں کہ انسان یا آرٹس جو ہے وہ اصل میں ایک پہاڑ کی معنید ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کھو دے گا تو اس کے اندر سے کم میلرز نکلیں گی نا اگر وہ کھوتا ہی نہیں ہے کتنی ندیاں ہیں کتنا سونا ہے کتنا لوہا ہے اس کو تو یہ یقین جانے اب دنیا میں کسی نے اس کو میڈیم نہیں بنایا یہ جو ہائی لائٹر ہو اب میرے گھر میں اتنے پڑے ہوں میرے نوازیں نوازیں اٹھائے کرتے ہیں تو وہ اتنے میں نے اس کے اوپر کیونکہ وہ تو لیمیٹڈ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا لیکن یہ ہے کہ ایک اندر وہ ہے میڈیم وہ ہے میڈیم بھی نیاب میں نے ازاد کیا تو میں اب آپ کو یہ ہلکا سا جیسے آپ نے جو علامات ہیں جو اس کے اندر علامتیں ہیں وہ میں وہ ارز کرتا ہوں آپ دیکھئے سب سے پہلے کہ اس پوسٹر کا نام ہے انڈیا مودی اب وہ جو انڈیا کا مودی ہے اسے مودی پرائم نیسٹر آف انڈیا مودی میننگ تو یہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے بارے میں اس نے یہ حرکت کی ان کے اپنے کانسٹیوشن کے مطابق بھی جو اس نے اس سے اس کے آئین سے اس نے غداری کی ہے ان کے آئین میں بھی ہے کہ یہ کشمیر جو ہے اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کی ایک علیدہ حیثیت جو ہے وہ قرار پائی ہوئی ہے اس نے اس کو جب ختم کیا ہے کشمیر کی حیثیت کو جب اس نے ختم کیا ہے تو بینگ اے مین میرے اندر یہ ریکٹ ہوا ہے کہ اس نے ایک تاریخی حقیقت کو جھٹلایا ہے میں اس کو جھٹلا ہوں ہاں ہے نا انتقام اسی طرح سا ہے سو اس کا میں نے کیا کیا ہے کہ اگر میں اس کو پرائیم نیسٹر مانوں ہاں میں نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں جو اس نے حرکت کی ہے یہ چاہے وہ انڈیا ہے پرائیم نیسٹر کا ایک بڑا سٹیٹس ہوتا ہے بڑی اس کی اسٹیم ہوتی ہے ہاں ہاں تو وہ خود اس منصب کے اہل نہیں ہے چھوٹا آدمی ہے ہاں تو میں نے اس کا نام رکھا ہے انڈیاز موڈی ہاں یہ ایس اپاسٹرفی ایف سے یعنی کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ موڈی انڈیا کا اب اس کا معنی یہ بنتا ہے ہاں اور اس میں آپ نے ایم کو بھی اسمال رکھا اب ہمارے قائد عظم غلاء الرحمہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے او بھائی اس نے پاکستان کی شاہ رگ کو پکڑا ہے اگر میری شاہ رگ کو کوئی پکڑے تو میں اس کے کیا اس کو بڑے ہی شائستار لفظوں سے کہوں گا کہ بھائی جان یا جناب امان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میرے ساتھ میں اس کے سینے میں ذات ماروں گا اس کو بکا ماروں گا اس کے موں پر اس لیے کہ مجھے سروائیو کرنا ہے تو میں مر جاؤں گا اس نے میری شاہ رگ کو پکڑا ہوا ہے تو وہ جو جتنی نفرت اور انتقام اس کے اس اقدام سے میرے دل میں جاگی ہے کہ وہ ہماری شاہ رگ کو اس نے پکڑا ہے اس کے اطاعت ایک تو یہ کہ میں نے اس کو انڈیاس موڈی تو یہ شاہ رگ جس نے کہا موڈی تو وہ موڈی وہ گانڈی کو پتہ کیا کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا لہجا انگریزی لہجا حضرت کانڈی اعظم کا انگریزی لہجا کہتے تھے گانڈی گانڈی مستر گانڈی اب موڈی اگر کو ہوتے تو وہ انہوں نے کہنا موڈی 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 مستر موڈی اب وہ موڈی جو ہے وہ جو موڈی وہ گرا ہوا آدمی ہے اس کے نام میں ایک او آتا ہے موڈی بنتا ہے لیکن جب میرے قائد اس کا نام پکاردر موڈی تو وہ انگریزی کے لفظ موڈ اور اس سے موڈی چلا جاتا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے آزردہ بلا وجہ دلگیر بلا وجہ لوگوں سے جگڑالو بلا وجہ اداس بلا وجہ خفا خفا سا تو یہ انڈیا کا موڈی انڈیا کی سب اقلیتوں سے بلا وجہ لوگوں کا پٹھا اور اس طب پھر رہا ہے کسی کے بندے مار دیتا ہے کسی کا کچھ کر دیتا ہے کسی کا کچھ کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ثابت کر رہا ہے ٹھیک؟ اب وہی بات کہ اس کا نام موڈی وہ پراپر ناؤن ہے موڈی مجھے اس کے پہلے لیٹر کو کیپیٹل لکھنا چاہیے لیکن جب وہ اخلاقیات کی کسی گرامور کو نہیں مانتا جو قانون اور ذابطے کو بالکل کوئی توجہ ہی نہیں دیتا وہ ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے گجرات میں قتل کراتا ہے لوگوں ادھر کرفیوں نافذ کراتا ہے یہ کرتا ہے تو بھئی مجھ پہ کہاں ہے کہ میں اس کا نام لکھتے ہوئے انگریزی گرامور کی تابعہ داری کروں وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ میں اس کے نام کو بھی چھوٹے ہی M سے شروع کروں گا میں اس کو کیپیٹل نہیں لکھوں گا تو وہ میں نے دیکھا اس کو اب اس M سے ایک پھندہ نیچے کو جو فانسی کا پھندہ ہے وہ لٹکا ہے اور وہ فانسی کا پھندہ ایک حسین و جمیر عورت کے گلے میں ہے وہ عورت اپنی آئی ڈینٹیٹی اپنے ہی لباس کا کوئی ٹکرا پھاڑ کر اس نے اس کو کشمیر لکھا ہوا ہے وہ لٹک رہی ہے فانسی کے پھندے میں وہ لٹک رہی ہے اور اس نے کوئی جان نہیں دے دی نہ وہ دے گی انشاءاللہ وہ مر نہیں گئی نہ وہ مرے گی انشاءاللہ نہ ہم اس کو مرنے دیں گے تو اس نے اپنی اس جس عذیت میں اب لٹکا ہوا فانسی کے پھندے میں مردہ کوئی خوشتہ نہیں نہ ہوتا کوئی اس میں کوئی تو اس نے اپنی آئی ڈینٹیٹی جو ہے ظاہر کرنے کیلئے اپنے ہی لباس کے اسے کا کوئی حساب آڑ کر اس پہ کشمیر لکھا ہے کہ آئیے ہم کشمیر ہوں یہ انتہائی خوبصورت عورت کا فگر ہے ہر لحاظ سے یعنی جو اس کا قد ہے قد میں جو ڈوین ہے وہ اس کے ہاں سب کچھ ہے پھر اس نے جو لباس پینا ہوا ہے اب یہ وہ کہہ رہی ہے میں کشمیر ہوں کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں یعنی وہ فیمیل ہے یہاں میں نے کہا کشمیر لفظوں کا فیمیل ہے نا کشمیر جنت نظیر تصویر یہی اس کے کافی ہے نا وہ فیمیل کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے کشمیر جنت نظیر اس کو اسی لیے کہتا ہے وہ فیمیل ہے اس فیمیل کو میں نے ایک حسین و جمیل عورت بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ وہ کشمیر ہے تو کشمیر کے نظارے اس کی جھیلیں اس کے دریاء اس کے پانی اس کے چشمیں اس کے آسمان آسمانوں کے رنگ اس کے کھیت اس کے کھلیان اس کے پھل اس کے پھول ان میں جتنے بھی خوبصورت رنگ ہو سکتے ہیں میں نے اس لباس میں دے دیا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو کشمیر جنت نظیر کہتا ہے وہ میں نے اس کے لباس میں دے دیا ہے اب اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں اور ہونٹ جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں یعنی میں نے وہ یہاں بنائے ہی نہیں ایک طرح سے کہ اس کی آواز اس موجی کے کرفیوں پہ دنیا سے وہ کٹی ہوئی ہے اور دنیا اس سے کٹی ہوئی ہے اور جو وہ ہونٹوں سے کہہ سکتی تھی اب اس کی آنکھ میں وہ سوال آگیا ہے اس پر کھلی آنکھ میں وہ سوال آگیا ہے اچھا اب آپ اس کو دیکھئے صبح میں ائر یونیورسٹی میں تھا با خدا جو یہ میں کہہ رہا ہوں وہاں کی خواتین نے اس کے علاوہ بھی اس میں خود اتنے منے نکالے کہ میں خود یعنی حیران رہ گیا کہ انہوں نے کیسے کیا ہے مثلاً خاتون تھی اس کا کوئی نام میں بھی آپ کو جو جو اس کو کواڈینٹ کر رہی تھی کہہ سر اس کے بالوں کا جو رنگ ہے اس کے بالوں کا جو رنگ ہے وہ تو پاکستان کے فلاگ کا رنگ ہے با خدا یعنی میں نے لگایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے لیکن میں نے یہ نہیں لگایا تھا یہ سندہ سے نہیں لگایا تھا یہ اس عورت نے آج وہاں ہاں 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 تو سر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے ہاں 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 یعنی خود اس نے منے اس سے نکالی ہے میں نے کہا ہاں اپنی ایڈینٹیفکیشن پڑھی ہے اس کا رنگ بھی وہی ہے یہ بالکل آج لوگوں نے ان چیزوں کی اس سے ہمارے ساتھ ہمارے مقصد کے ساتھ مماسلہ جو ہے انہوں نے ٹھوڑی ہے یہ میں نے میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ یہ یہ اولیو گرین جو ہے بالوں کا یہ میں نے واقعی یہ سوچ کر کہ یہ پاکستان کا رنگ میں نہیں لگایا تھا ہاں یہ لوگوں نے اس کے اندر مانے پیدا کیا دیکھا اس کو اچھا کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ ٹکی ہوئی ڈالر پہ ہے سامنے جو ڈالر ہے آنکھ میں اور ڈالر جو ہے وہ تو یہاں رکھتے ہیں ابھی آپ نیچے دیکھئے کہ جہاں اس کے پاؤں نیچے جا رہے ہیں وہاں میں نے تین فوٹوگراف استعمال کیے ہیں جس جو درمیان میں فوٹوگراف ہے اس میں موڈی کے اس اقدام کے خلاف پریس میں جو کچھ دنیا کے پریس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ایک کٹنگ ہے کہ وہ کشمیریوں نے اپنے جھنڈا بنایا ہے وہ نارے لگا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں برطانیہ کا سین ہو سکتا ہے امریکہ کا ہو سکتا ہے یعنی یہ میں نے مور لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے اس سائیڈ پہ عمران خان کی تصویر ہے میں نے لوگوں کو صبح بھی اور جب بھی قل بھی میں یہ بھی میں نے یہ عمران خان کی تصویر ہے میں جی ہاں میں نے کہا یہ عمران خان سے کہیں زیادہ پاکستان پاکستان کے وزیر آزم کی تصویر ہے وہ کہا یہاں علامت سے علامت کو نکالنا جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اسی سے اس میں کنٹینیٹی اسی سے اس میں اندر تسلسل آیا ہے میں نے کہا یہ عمران خان ہے اس کی فوٹا ہے لیکن یہ عمران خان پرسن سے زیادہ وزیر آزم پاکستان جو ہے یہ اس کی تصویر ہے اور میں نے کہا کہ یہ وزیر آزم کی تصویر سے کنی زیادہ اس کشمیر کے بارے میں پاکستان کا بیانیاں ہیں اب اس طرف ہمارے جو ہماری افواج ہیں ان کے سربراہ ہمیں یہ قدم قدم پر یقین دہانی قرارے ہیں کہ گھبراؤ نہیں ہم اس نے جارہیت اگر کی تو ایڈ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہم تیار ہیں ہم اچھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے کمانڈوز کا ایک دستہ ہم جو وہ بڑی بلولا انگیز مطلب ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے کہ تیار کھڑے ہیں وہ موشن میں ہیں اس وقت وہ ایکٹیویٹڈ ہیں اس وقت وہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ وہ کسی طرح بڑھنے کے لیے ہم یا کسی بڑھ دی ہوئی چیز کا آگے مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں سو میں نے وہ کمانڈوز کا ہم وہ ایک جو ہے ایک دستہ میں نے اس سے یہ تین چیزیں ظاہر کی ہیں ہم کشمیر کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک ہلکی سی یہ ہو چکا کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے یہ میں لوگوں سے پھر پوچھتا ہوں تو اس طرح جو میں کرتا ہوں کہ جی اب میں نے کس چیز کا نام نہیں لیا جو اس کے اندر ہے بتائیے لوگ پوچھنے میں چاہتی یہ کیا ہے وہ نے کہا کہ یہ ڈالر جو ہے اس کی جو اس وقت پوری دنیا پہ یو ایس ڈالر کی جو ٹریڈ میں حکمرانی ہے ہم یہ اس کا اظہار ہے کہ لوگ ہندوستان کے اندر سوا عرب لوگوں کی جو منڈی ہے جن کو گولیاں چاہیئیں بندوکیں چاہیئیں جہاں یہ چاہیئے وہ چاہیئے ہمارے تو اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک کے چھوڑی سی عبادی ہے ہمیں اس طرح اس پہ کوئی ترجیح نہیں دے سکتا اور یہ بچاری تو پھر وہ پھانسی کے پھندے میں لٹکی ہوئی ہے ہم وہ اپنی منڈی دیکھیں کہ اس کو دیکھیں ہم وہ اتنی حریس ہو گئی ہے دنیا اتنی مادہ پرست ہو گئی ہے اتنی وہ روحانیت سے خالی ہو گئی ہے ان کی انسانیت اتنی مر گئی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اس ڈالر کی منڈی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس کی طرف اس کی چیخوں کا طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے رنگ جو ہے وہ زہر اپنا اقلامتی اظہار رکھتا ہے آپ نے جو لباس کا رنگ ہے اس کے ساتھ بھی جو رہا پس منظر ہے یہ زرد رنگ کا یہ آپ کے ذہن میں کس طرف اشارہ کر رہا ہے جی وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پیلا رنگ جو ہے وہ نیچے کے تین فوٹوگرافز کو اور یہ خاتون کو چھوڑ کر یہ پوئے اس پوسٹر کے اوپر چھایا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ ڈالر جو ہے اس کے اوپر بھی اس پیلے رنگ کی دھوند یا تیہ لڑا ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے دراصل یہ دھوند جو ہے یہ اسی ڈالر کی پیدا کردہ ہے کہ یہ وہ سرد مہری ہے اس ڈالر کی وجہ سے جو انسانیت کی بجائے منڈی کی تلاش میں ہے ڈالر کی منڈی کی تلاش میں ہے اسلا جہاں میچا جا سکے ہاں جہاں کیا کچھ کیا جا سکے تو یہ ایک موسم کی طرح یہ پیلا رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا ہے کیونکہ وہ جو اس نے کرفیو لگایا ہے میرا نئی خیال لے کر پتہ نہیں وہ اتنا ظالم شکی اور قلب تو ہے کہ بہرحال ہم سوچتے ہیں کہ آخر یار ایک کرفیو ختم کرے گئی نا ہاں یعنی کوئی ہر چیز کا ہمارے ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ جی اتنا ہو اسی طرح ایک موسم آتا ہے خزاں کا موسم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہار آنگی تو یہ خزاں کا رنگ دے کے میں نے وہ امید بھی جگائی ہے کہ یہ خزاں جہاں خزاں ہوتی ہے ہم تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد بہار آئے گیا جیسے ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ رات ہے تو اس کے بعد جانا ہوگا تو وہ پیلا رنگ جو ہے اس موسم کی طرح بھی اس کے اندر میں نے لگایا ہے موسیقی